بلاول بھٹو کا سیاست جماعتوں کو بات چیت کا مشورہ یقین رکھتی ہے پاکستان کے سیاست میں اختلاف ورائک کے احترام کی گنجائش نہیں رہی نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا عوام غربت اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے ملک کو دہش گردی کے واقعات سے خطرہ ہے آج پاکستان کے کسان سرہ پہتجاج ہیں کسانکار چاروں صوبوں میں ہوتا تو شاید کسانوں کو اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہ ہوتا عدالتی انصلاحات وقت کی ضرورت ہیں سپریم کورٹ نے مان گیا زلفگار بھٹو کے ساتھ ماہ انصافی ہوئی پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار سے خطار ملک کی بقاق کا معاملہ ہے اور بات چیت ہی مسائل کا حل ہے بانی پی ٹی آئی نے ملک کے خاطر اپنی انا کو پسے پشت رکھ لیا ہے اگر کوئی کہہ رہا بات چیت کی جائے تو اس سے بات کریں گے اپنا آئینی کردار بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کی اب بھی پل کا کردار ادا کرتا رہوں گا ہمارے تمام ادارے اس وقت بند گلی میں ہیں سب اداروں پر بگرتی معیشت کا پریشر ہے موجودہ حکومت چلتی رہی تو حالات مزید خراب ہوں گے قوم کو جوڑے بغیر معیشت بہتر نہیں ہوگی سعودی سرمایہ کاری ایک مصبت خدم ہے ملک میں اس تحکام آئے گا صادق صدر عارف علوی کی گفتگو گرینڈ ڈائلوگ کی پیشکش اپنے لیڈو اور اپنی جماعت کی ایماغ پر کر رہا ہوں کسی اور کی ایماغ پر گرینڈ ڈائلوگ کی پیشکش کے بعد غلط ہے منارے پاکستان کے جلسے میں نواز شریف نے قوم کے سامنے ڈائلوگ کا کہا پہلے سیاسی جماعتیں بات کریں اس کے بعد اداروں کا کردار ہوگا بانی پی ٹی آئے اس وقت سے کہہ رہے کہ کسی سے بات نہیں کروں گا جمہوری روئیوں میں اس طرح کے بات کا کوئی تعلق نہیں ایک آدمی پارلیمانی سسٹم میں اپوزیشن سے بات نہ کرے تو حل کیا ہے ایک پارٹی کا جو روئیہ ہے اسے جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی ان کو پال پوس کر مسئلت نہیں کیا جاتا تو ان کی ایک ہی سیٹ رہتی نا تجربہ کار کو ملک پر لاکر بٹھا دیا گیا چار سال میں ملک کا حشر نشر کر دیا گیا ملک میں مسلسل انتشار کس کا ایجنڈا ہے اگر انتشار رہے گا تو پھر کیسے سرمایہ کاری آئے گی یہ ملک کسی کی انا اور سیاست سے یہ رغمال نہیں ہو سکتا اگر الیکشن پر اتنا اعتراض ہے تو اسیملیاں ٹی اے ڈی اے چھوڑ دیں ہم دوست ممالے کا اعتماد دوبارہ بحال کر رہے ہیں پالیسیوں کا تسلسل اس تحکام بہت ضروری ہے وزیر مصوبہ بندی حیثن اخوال کا تقریب سے خطا آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کی نشاندے ہی کر دی انتخابات کے بعد دو بڑی جماعتوں نون لیک اور پی کی پی نئی مخلوط حکومت بنائی پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد مدواروں نے دیگر سیاسی گروپوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی کے ہمارچہ آفتہ ارکان قومی اسمبلی میں بڑی اپوزیشن قائم کی ہے پیچی دا سیاسی صورتحال مہنگائی اور سماجی تناؤں پالیسی اصلاحات کے نفاظ کو متاسق کر سکتی ہے نئی حکومت نے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے معاشی پالیسیوں کے عدم نفاظ کم بیرونی فائننسنگ کے باعث خرضوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے بیرونی فائننسنگ میں تاخیر کی صورت میں بینکوں پر حکومت کو قرص دینے کے لیے دباؤ مزید بڑھے گا اس کے نتیجے میں نیجی شعبے کے لیے فائننسنگ کی گنجائش مزید کم ہونے کا خدشہ ہے آئی ایم ایف ریپورٹ نئے قرض پروگرام اور بجٹ پر آئی ایم ایف سے مذاکرات کا آج سے آغاز ہوگا آئی ایم ایف میشن آج پاکستان پہنچے گا آئندر فاقی بجٹ اور نئے قرض پروگرام کے لیے معاشی ٹیم نے تمام کام مکمل کر دیئے آئی ایم ایف سے ایکسٹینڈیڈ فانڈیڈ فیسیلیٹی قرض پروگرام کے لیے ورکنگ پیپر کیا ٹیکس نیٹ بڑھانا پاکستان کے لیے ضروری ہے اتنے خواہد آپ تب کا ٹیکس نیٹ میں شامل ہے تازی برادری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے جو تازی ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں وہ خود ٹیکس نیٹ میں آئیں کہیں نہ کہیں سے ٹیکس نیٹ کا آغاز کرنا ہے اگر شروع نہیں کریں گے تو ختم کیسے کریں گے سہولتیں دیں گے لیکن فریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے معاشی استحکام کے لیے پرائیویز ایٹیشن کی طرف جانا ہوگا مشکل سے نکلنا ہے تو پرائیویز سیکٹر کو لیڈ کرنا ہوگا حکومت اکاون پالیسی بنانا ہے کام پرائیویز سیکٹر کا کام ہے کرنٹ اکاونٹ اور بجٹ خسارے کو ختم کریں گے ریوینیو کا حدف 94 خرب روپے ہے روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے طویل پروگرام کے لیے مذاکرات کریں گے وزیر خزانہ محمد اور انجزیب کا تخلیف سے خیطان قوم اسمبلے کا اجلاس آج ہوگا قوم اسمبلے سیکنٹر ایٹ نے آٹھ نکات ایجنڈا جاری کر دیا سنفیت آوازن قائم کرنے کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں پر مشتمع خضوصی کمیٹی تشکیل دینے کی تحریک پیش کی جائے گی صدر آسف زداری کے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس خطاب پر اظہار تشکر کی تحریک پر بحث دی ایجنڈے میں شامل قومی ہیروز کی شام سے واپسی ازلان شوہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان کا نام مروشن کرنے والی قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی لاہور ائرپورٹ پر والیہان استقبال شیئرمن وزیراعظم یوت پروگرام رانم شہود احمد خان نے کھلاریوں کا ہار پہنا کر استقبال کیا عالی حکام سابق اپناس میں شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود قومی ٹیم کے حق میں نارے بازی پاکستان نے ازلان شوہاکی کپ میں سلور میڈل حاصل کیا قومی ٹیم نے تیرہ سال بعد ازلان شوہاکی ٹورنمنٹ کا فائنل کھیلا پاکستان ہاکی ٹیم نے ایونٹ میں جھنٹے گاڑے قومی ہاکی ٹیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلاند کر دیا قومی ٹیم کے کامیابی نے ہر پاکستانی کو ہاکی سے جوڑ دیا قومی خیل کا مستقبل دوبارہ روشن ہو رہا ہے قومی ہاکی ٹیم کو حکومہ سپورٹ کرے گی چیئرمن وزیراعظم یوتھ پروگرام رانہ مشہود احمد خان کی میڈیا سے گفتگو ہم نے بھرپور محنت کی بدقسمتی سے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ہار گئے ٹورنمنٹ میں بہترین کارکردگی پر فخر ہے ایک وقت آئے گا یہی ٹیم ورلڈ کپ لے کر آئے گی ٹورنمنٹ میں بھیجنے کے لئے حکومت پاکستان کے مشکور ہیں قومی ہاکی ٹیم اماد بارت کسانوں کے لئے سورٹیو ویل پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں نہری پانی کی چوری برداشت نہیں صدبات کے لئے موسر کاربائی کی جائے گی آئندہ پانچ سالوں میں خالوں کو پختہ کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں دس ارب کی لاغت سے بارہ سو خالوں کو پکا کر رہے ہیں دوسرے مرحلے میں صبح بھرے میں سات ازا خالوں کو پکا کریں گے خالوں کو پکا کرنے سے نہروں کے ٹیل پر بھی کاشکاروں کو وافر پانی دستیاب ہوگا وزیرا اللہ پجام مریم نواز سبائی وزیری ایریگیشن قاضی پیزازہ کی ملاقات محکمہ انہار کی امور پرتباط دے خیال ایریگیشن سسٹم کو جدید خطور پر استوار کرنے کا جائزہ صلاح متاثرین کے لئے کس لا گھروں کی تعمیر کے لئے فونڈنگ کا انتظام کر دیا اگلے پانچ سال میں صاف پانی ہر گاؤں محلے اور گھر تک پہنچائیں گے تعلیم پر فوکس ہے کوئی سکول اور پیچرز کی کمی کے ویڈے سے بند نہیں ہوگا پیپس پارٹی کا دس نکاتی ایجنڈا پورے پاکستان کے لئے ہے کسان اور لیبر کارٹ کا اجرات جلد کریں گے وزیرا اللہ سیند مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو وزیرا اللہ خیبر پختنخواہ کو گورنر فوبیا ہو گیا ہے لیمین گنڈاپور کے سر پر گورنر چھاپا ہے تو کیا کر سکتا ہوں صبح حکومت کے کسی کام میں وہ داخلت نہیں کروں گا کبھی نہیں چاہوں گا صبح حکومت سیاسی یتیم بنے حکومت اپنی نا اہلی چھپانی کے لئے سارا ملبا مجھ پر مر ڈالے پوری کوشش ہوگی گورنر ہاؤس کسی سازش کا حصہ نہ بنے گومل یونیورسٹی سیاسی بھرتیوں کے وجہ سے بہران کا شکار ہے میریج یونیورسٹی کے ساتھ جس نے کھیلا ہے اس کو انجام تک پہنچاؤں گا پوری کوشش ہوگی صوبے کا وکیل بن کر وفاق سے زیادہ فنڈز لوں گورنر خیبر پختنخواہ فرنسل کرین کنڈی کی نیوز پانفرنس ملک میں بہتری تب آئے گی جب عوامی حکومت ہوگی فارم پنتالیس کی بجائے فارم سنتالیس پر حکومتیں تشکیل دی جا رہی ہیں تینوں حکومنا جماعتیں عوام سے مسترج شدہ ہیں یہی وجہ ہے ملک بہران زیادہ ہے طاقت رکھنے والے آئین اور قانون پر عمال کریں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے ایک عرب ڈالر کی گندم درامت کر کے ملک میں گندم کا بہران پیدا کیا گیا سولہ مئی کو کسان مارڈ روڈ لاہور پر مارچ کریں گے وزیر اللہ ہاؤس کی طرف احتجازی ریلی نکالیں گے ابید جماعت السلامی حافظ نیم ورحمان کی نیوز کونفرنس